آپ کے بس ڈیٹا ہو کہ آپ کے محلے میں کتنے بچے تیجیس کے ہیں کتنے بچے سے تیجیس کے ہیں خب ان کو ابھی سی تربیت کریں ہو سکتا ہے کہ وہ فائننشلی کرائیس میں بہت اچھا پڑھ نہ سکتا ہے اس کو کتابیں فرام کریں ٹیلنٹ درمیان میں موجود ہوتا ہے آپ اس کو اوپر لیول تک لے کر آئیں اس کو انجینئر تک آگے تک لے کر خب کسی ذمہ داری ہے جانے محترم پھر ہم کہنے جی معاشرے میں یہ مسائل ہیں فلانے یہ مسائل ہیں خب مسائل صرف مسائل کہہ کر حل نہیں ہوگا جب تک ہم گھر کو صحیح نہیں کریں گے آپ دیکھیں کہ یہ گھر خب کتنا بہترین گھر ہے کہ یہاں پر اگر آپس میں بچوں کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ ملے گا تو کیا ہے کہ بی بی جو ہے وہ تسبیح کے دانوں کو بکھیڑ دیتی ہیں اور حسین اور حسین جو ہے وہ دانوں کو جو زیادہ اٹھائے گا وہ جو ہے اس کو ملے گا لیکن دانیں دونوں برابر اٹھتے ہیں خب تربیت گھر کے اندر ہے ایک اگر کچھ دے رہا ہے بڑا سائل کو تو دوسرا کہتا ہے میں بھی دوں گا تیسرا کہتا ہے میں بھی دوں گا خب یہ تربیت ہے خب کیا یہ تربیت ہم دے رہے ہیں بچے کو کیا ہمارے گھر میں بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا صدقہ ایسے دینا ہے خیرات ایسے دینا ہے اللہ کی رحمیں ایسے دینا ہے کیا اس کے اندر یہ انفاق کا سوفیر انسٹال کیا جاتا ہے یا نہیں یا خودغرضی سکھائی جاتی ہے وہ آج جو بچے کے اوپر کام ہو رہا ہے انیمیشن ڈی سی کامیکس ڈیزنی ورلڈ مارول یہ سب کیا ہے وہ یہ خودغرض بنا رہے ہیں اس کو یہ خودپرستی بنا رہے ہیں اس انیمیشن کارٹون کے ذریعے آج دیکھیں بچہ ارچی چھین رہا ہے چھپٹ رہا ہے پھیک رہا ہے دوسری کی بھی چھین لیتا ہے اس کی بھی چھین لیتا ہے باہر دیکھتا ہے وہ بھی چاہیے اس کو کیا ہے یہ دنیا پرستی دنیا کی چیزیں سے سکائی جا رہی ہیں یہ بچہ کب یہ کہے گا کہ میں خود دے دوں تربیت دیکھیں آوازان محترم